موسیقی سفیہ بیگم اپنے والد کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہیں وہ اپنے والد سے کہتی ہیں اببا جی مجھے ماف کر دیں آئندہ سے ایسی گلتی نہیں ہوگی سفیہ بیگم اور رانیہ کو اپنے ہی لالے پڑ گئے ان کے پاس پچتاوے کی علاوہ کچھ نہیں رہا سفیہ بیگم اپنے والد حشمت علی کو منانے کے لیے ان کے لیے چائے لے کر آتی ہیں تب بھی حشمت علی اٹھ کر غصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے رویے سے غصے کا اظہار کرتے ہیں روشنی کے گھر واپس آ جانے کے بعد حشمت علی سب گھر والوں کے سامنے فیصلت سناتے ہیں وہ سب کے سامنے ریان سے کہتے ہیں اگر تم رانیہ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے لیکن اگر اس کے برعکس تم چاہو تو اس پر بھی پربندی نہیں مجھے طلاق نہیں چاہیے ابی جان یہ طلاق کیسے دے سکتا ہے مجھے رانیہ کی اس بات کو سن کر حشمت علی جواب میں اس سے کہتے ہیں اس کا فیصلہ ریان کرے گا سفیہ بیگم اور رانیہ کا رو رو کر برا حال ہے دونوں کی اس گھر میں نہ کوئی عزت رہی اور نہ ہی کوئی مقام اس مرتبہ سفیہ بیگم اور رانیہ نے انتہا ہی کر دی ریان پہلے تو ان سے ہمدردی جتاتا آیا لیکن اب اس کی برداشت ختم ہو چکی ہے وہ رانیہ کو طلاق دے ہی دے گا کیا طلاق کے بعد رانیہ کرے گی خودکشی یا پھر ہو جائے گی پاگل کیا سفیہ بیگم بیٹی کو طلاق کا صدمہ برداشت کر پائیں گی یا ہو جائے گی ان کی موت اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا مزید ڈراماز اور پرومس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل شو وز کلک